وہ جو پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر ہامتے ہوئے یوں باغا تھا جیسے گلتی سے بورڈر پار کر لیا ہو وہ جس نے سب سے پہلے نو مئی کی مضمت کر کے خوف کے ماحول کو ہوا دی وہ جو مشکل پڑتے ہی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر کے باغ گیا وہ جو جہاں گیر ترین کی پارٹی کی تقریب میں نتھ نے پھلا کر بیٹھا ہوا تھا وہ جو طاقتوروں کے الچی کے طور پر مائنس عمران خان مشن پر امادہ کرنے کے لیے علی زیدی کے ہمراہ شاہ محم مود قریشی سے جیل میں ملنے گیا وہ جو ایک سال سے یوں خاموش تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اب اسے دوبارہ تحریک انصاف میں واپس آنا ہے اس سوالے سے کہیں تو وہ انفرمیشن سیکٹری کے عہدے کے لیے اس رو فرسن کو موردے الزام ٹھیراتا ہے جس نے مشکل وقت میں فرنٹ سے لیڈ کیا طاقتوروں کے خلا مضاحمت کا وقت آیا تو وہ کھل کر بولا آفیشل پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ اس کی آمد کے ساتھ ہی مخالفین پہ کھل کر تنکیش شروع ہوئی یہا تاکہ اس پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا کہیں وہ اس سلمان اکرم راجہ کے خلاف تنقیدی نشتر چلا رہا ہے جس نے قانون کی بالہ دستی کے لیے ہی سیاست میں ایک قدم رکھا اور ایک ایسے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا جب پاکستان تحریک انصاف ظلم جبر اور فستائیت کی زد میں تھی سلمان اکرم راجہ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گرہ قدر خدمات سارنجام دیں اور عملی میدان میں الیکشن لٹتے ہوئے بھی اپنا کٹڈار نب کہیں وہ اس حضر مشوانی کے خلاف تنقید کارا ہے جس کے والد کو اٹھایا گیا جس کے بائیوں کو اغواہ کیا گیا اور جس کا گھر بار تباہ و برباد کر دیا گیا لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی سپورٹ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی چہرہ ہے اور سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کرتا ہے کہیں وہ پنجابی پکتون کارڈ کھیلتے ہوئے اس شاندانہ گلزار کو حد پہ تنقید بنا رہا ہے جو تمام تر مشکلات کے باوجود تحریک انصاف کا حصہ ہے اور پارٹی کے لیے خدمات پیش کر رہی ہیں جب فواد کی زبان لڑکھڑاتی تھی تب وہ عالمی میڈیا پر تحریک انصاف کا موقع پیش کرتی تھی وہ آج بھی پارٹی کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ تقسیم کی سازش ایان ہوئی تو وہ ان ناصر کو بھی خیر بات کہیں گی جنہیں وہ مخلی سمجھ کر سپورٹ کرتی ہیں کہیں وہ اس قیادت کو عمران خان کے خلاف سازش کا ذمہ دار قرار دیتا ہے جنہوں نے ن نو مئی کی قیادت کے بعد اپنا گھر بات چھوڑ دیا اور خود کو پارٹی کے لیے وقف کر دیا یہاں تک کہ تمام ترچالوں اور سازشوں کے باوجود ملکی تاریخ کا مشکل ترین الیکشن بھی لڑا اور پارٹی کی بقاہ کی زامن بنی کہیں وہ ان وقلا کو نہ اہل قرار دیتا ہے جنہوں نے اس دوران پوری جانبشانی سے عمران خان کے کیسز لڑے اور بڑے بڑے کیسز ٹھوس ہو گئے جنہوں نے قاضی اور آمیر پارو کی سولکاریوں کے باوجود عمران خان کے کئی کیسز میں زمان تے کروائیں جو تمام مشکلات کے باوجود عمران خان کے ساتھ نہ صرف قانونی محاج پہ کھڑے رہے بلکہ وقت آیا تو عملی میدان میں بھی کپتان کے سنگ لڑے الیکشن لڑا کیمپین کی اور اتجاجی مظاہروں کو بھی لیڈ کیا فواد چودری کی ان بونگیوں کے پیچھے اس کی بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو اس وقت بھی سوشل میڈیا پر شروع ہونے والی لڑائی میں فواد چودری کے ہمراقلیدی کے داردہ کاری ہے اور اسی نے فواد چودری کو آج جس مقام پر پنچایا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک مرد کی ناکامی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے کہیں ایک عورت شہر یارفریدی کی بیٹی کے روپ میں اپنے باپ کی طاقت بن جاتی ہے تو کہیں ایک عورت ایمار مزاری کے روپ میں شری مزاری کے لیے سیاست سے کنارہ کشی کا باعث بن جاتی ہے کہیں ایک عورت عمران خان کی بیوی کے روپ میں اس کی طاقت بن جاتی ہے تو کہیں ایک عورت فواد چودری کی بیوی کے روپ میں اس کی کمزوری اور ناکامی کا باعث بن جاتی ہے فواد چودری کی گرفتاری کے بعد ہی با فواد کو پہلی دفعہ دیکھا گیا جب وہ فواد چودری کے ساتھ کھڑی نظر آتی تھی اور لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ وہ دیکھو ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے اور اس کی طاقت بن چکی ہے مگر کون جانتا تھا کہ یہ ایک موقع پرست عورت ہے جو نہ تو اتنی دورندیش ہے کہ حالات کا جائزہ لے سکے اور نہ ہی کسی نظریے پہ اس قدر کاربند رہ سکتی ہے کہ اپنے شوہر کی سیاست کو بچا سکے جب اس نے دیکھا کہ طاقت کا پلڑا کسی اور جانب جھکرا ہے تو اس نے فواد چودری کو بھی اسی جانب دکھیلنے کی کوشش کی وہ خود جا کر کئی سیاسی رہنماؤں اور طاقتور شخص سیاسی ملاقات کٹی رہی اور فواد چودری کے لیے سیاسی سپیس بناتی رہی اس نے فواد چودری کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دے کیونکہ اس جماعت کا اب مزید کوئی وجود نہیں رہ گیا ہے بہت سے لوگوں کی طرح اسے بھی یہ غلط فہمی لاحق ہو چکی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اب اپنے خاتمے کی جانب گامزن ہے کیونکہ طاقتور اس جماعت کو کرش کرنے کا سوچ چکے ہیں لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک تدبیر اللہ تعالی کرتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے کیونکہ بہتر تدبیر تو صرف اللہ تعالی کی ہے بیبہ فواد نے فواد چودری کو پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ کر چھڑوائی تھی کہ کل کو پاکستان تحریک انصاف کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جبکہ فواد چودری کنگ پارٹی کو جوائن کر کے حکومت کا حصہ بن جائیں گے فواد چودری کو تحریک انصاف چھڑوانے کے بعد جہاں گیر ترین کی استحقام پارٹی میں بیجا گیا لیکن ایک لمبی سیاست کرنے کے بعد فواد چودری تو اتنا جان گیا تھا کہ استحقام پارٹی نہیں چل پائے گی کیونکہ عوام کے دل صرف عمران خان کے لیے دھڑک رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اپنا وجود نہیں کھو سکتی ہبا فواد مگر یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی لہٰذا اس نے فواد چودری کو استحقام پارٹی جوائن کرنے پر مجبور کیا یہاں تک کہ ہبا فواد نے نگران وزیراعظم کاکر سے ملاقات کر کے فواد چودری کو نگران حکومت میں شامل کرنے کی درخواست بھی کی جو قبول بھی ہو چکی تھی لیکن فواد چودری اپنی سیاست تمیشہ کے لیے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے ہبا فواد کی یہ آفر قبول نہیں کی لیکن سچ تو یہ ہے کہ فواد چودری اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ فیصلہ پہلے ہی لے چکا تھا جو اس کی سیاست ختم کرنے کے لیے کافی تھا فواد چودری نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی تھی بلکہ اس نے استحقام پارٹی جوائن کر کے پاکستان کی عوام کو دکھا دیا تھا کہ وہ لکیر کے کس جانب کھڑا ہے جب عوامی ردیمل آیا تو فواد چودری سمجھ گیا اس نے اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر کر دیا ہے لہٰذا جب اس سے استحقام پارٹی کے لیے جلسہ منعقد کرنے کا کہا گیا تو اس نے یہ بات تصدیم کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد فواد چودری پر نے کیسز بنا کر اسے جیل میں ڈال گیا گیا ہبا فواد جس چیز سے فواد چودری کو بچانے کی کوشش کاری تھی بلاخر وہ اسی کا شکار ہوا فواد چودری کی رہائی کے لیے ہبا فواد نے اس دوران مختلف کوششیں کی اور اس کی سیاست بچانے کے لیے بھی تگو دو کرتی رہی لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ سیاست کی بقا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ لوگوں کے دل صرف عمران خان کے لیے دڑکتے ہیں فواد اور علی زیدی کے درمیان بھی ایک اچھا تعلق ہے استحقام پارٹی جوائن کرتے ہوئے بھی دونوں اکٹھے تھے حالانکہ علی زیدی وہی تھا جو کہا کرتا تھا کہ میرے ماتھیا پر بھی گولی مار دی جائے تو میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن بعد میں اس نے بتایا کہ وہ ڈسپرین کی گولی کی بات کارا تھا جب عمران خان کو مائنس کرنے کا فارمولہ بنا تو اس میں اصلی پیش رفت بھی ہبا فواد نے کی تھی اور اس نے علی زیدی کو بھی منایا تھا کہ وہ فواد چودری کے ہمراہ مائنس عمران خان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں ہبا فواد کی دوریں شروع سے ہی طاقتوروں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور وہ اپنے تعلقات کا استعمال کرتی ہوئے فواد چودری کو بھی استعمال کرتی جاری تھی مائنس عمران خان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے ہبا فواد نے کافی کوشش کی کیونکہ ہبا فواد کو بتایا گیا تھا کہ فواد چودری کو پنجاب کی وزارتے عالی بطور انام دی جائے گی مائنس عمران خان کے لیے پارٹی کے اندر سے ہی کسی مضبوط لیڈر کو عمران خان کے مقابلے میں لانا ضروری تھا شروع میں اس کے لیے شاہ محمود قریشی کا انتخاب ہوا اور پھر سب نے دیکھا کہ مائنس عمران خان کی آفر لے کر جانے والا فواد چودری اور علی زیدی ہی تھے جو جیل میں گئے اور شاہ محمود قریشی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان نے بہت بڑا پنگا لے لیا ہے شاہ محمود قریشی کو بتایا گیا کہ اس کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دے اور خود پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرے تو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی بلکہ شاہ محمود قریشی خود وزیراعظم بن سکے گا فواد چودری اور شاہ محمود قریشی کے اچھے تعلقات رہے تھے اور علی زیدی کے ساتھ بھی شاہ محمود قریشی کا بڑا ہی اچھا تعلق تھا لہٰذا ان دونوں نے مل کر شاہ محمود قریشی کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی حبہ فواد کا زبیر عمر کی بیوی کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے جس کو استعمال کرتی ہوئے اس نے عصد عمر کو بھی مائنس عمران خان کے لیے تیار کیا اس مقصد کے لیے حبہ فواد نے دو اور لوگوں کو بھی تیار کیا جنہوں نے عصد عمر کو قائل کیا اس وقت کہا گیا تھا کہ عصد عمر تیار ہو گیا ہے لیکن اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو پائی کہ عصد عمر نے اس منصوبے پر کتنا عمل درامت کیا یا پھر انہوں نے اس منصوبے کو تھکرا دیا لیکن یہ تیہ ہے کہ عصد عمر کی جانب سے اس کے بعد آنے والے انٹرویو میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ عمران خان نے غلطیاں کی اور انہوں نے سیاسی قیادر کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی بجائے چوڑ ڈاکو کا بیانیاں اپنایا عصد عمر نے اپنے انٹرویوز میں عمران خان کے خلاف کافی الزامات لگائے تھے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مبینہ طور پر حبہ فواد کی مائنس عمران خان کرنے کی کوشش اسی حد تک آگے بھی بڑی تھی مگر عمران خان جیسے مضبوط اور مقبول لیڈر کو مائنس کرنا آسان نہیں ہوتا حبہ فواد پاکستان تحریک انصاف کی مریم نواز تھی جس نے اپنی ہی پارٹی کو نقصان پنچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی اور آج بھی انہی کوششوں میں لگی ہوئی ہے اب اس کی کوشش ہے کہ تحریک انصاف میں تقسیم پیدا کر کے فواد چودری کے لیے راستہ بنایا جائے تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ